اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ ورحمان ورحمان شروع کرو چھو اللہنا نام تھی جو احمان انہ وحیم چھے کتاب احوال کربلا گجراتی مدلی سو رکاشک حاجی ناجی میموریل کرسٹ رکرن پہلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احوال کربلا گجراتی مدلی سو بسم اللہ ورحمان ورحمان قول اللہ عز اسمہو فی کتابه المجید وفرکانه الحمید وینکا لعلا خلق عدیم فروردگار عالم پیغمبر اسلام نا اخلاق وشے ارشاد فرماوی چھے کہ بے شک تمارو اخلاق مہان چھے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احوال کربلا اخلاق نی کھلا کے عالم اے آ آیت ماں داریف کری چھے کارن کے آپنا ام دا اخلاق تھی آکر شایی نے عربوں نای جاہل قوموں پن ہدایت میڑ بھی شکی انے فقط 33 ورش نا علب سمی ماں اے اگیاں انے جاہل عربوں نے راہ راس پر لاوی دیدا آپنا زمانہ نا جنگلی عربوں وات وات اوپر جگڑی پڑتا ہاتا جہالت نا اندھارا آخائے عربستان اوپر چھوائی گیا ہاتا سامن یا واتما انے نانی نانی بابتوں اوپر خون وہاو رمت وات تھائی پڑی ہاتی کٹلاک کٹمبو خون انے ہتیا کرنا نے بہج عزت تھی جوتا ہاتا کٹلاک کٹمبو ڈکریوں نے پوتا نہ ہاتے جیوتی داٹی دیتا ہاتا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوتانی دکتر جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بی رتے تعظیم کرتا ہاتا کہ جارے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیارے آپ اوبا تھے جتا ہاتا کارن کے جاہر عربوں نے سبک آپ وہا تو کہ جو ڈکریوں اوپر اتیا چار نہ کرو جوئے پر دینے عزت آپ بھی جوئے اتحاس ماں آپنا موجزہ دتا اخلاق نا سیکھڑو پرسنگو نوندائلہ چھے ہوں آپنی سامنے آپنا اخلاق نا ایک پرسنگ بیان کریش کہ جیتی آپ نے معلوم تھے جا شے کہ گیر مسلموں ساتھے پن آپ کے بھی سلوکائی تھی پیش آوتا ہاتا لکھے چھے کہ آپ جے رستے تھی پسار تھا ہاتا تے رستہ اوپر ایک یہودی عورت پوتانا گھرما تھی آپنی اوپر کچھرو فیکتی ہاتی انہیں اے تینی نی ہمیشنی تے اوپڑی ہاتی ایک دیوز جارے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیا تھی پسار تھیا تیارے یہودی عورتنا گھرما تھی کچھرو فیکایوں نہیں آپ نے نوائی لاغی انہیں تینی نا پروشی نے پوچھیوں آجے آ گھر نی مالکہ کیا گئی چھے پروشی یہ جواب آپ یو تے بیمار چھے حضرات انسان نسوا باوم ہوئے چھے کہ جارے پوتانا دشمن اوپر مصیبت آوانا سماچار سامڑے چھے تیارے تینے خوشی انہیں آنند تھائے چھے پرنتو کھل کے عظیم نا مالک انہیں سمست وشور اوپر رحمت تھینے آویلا رسول خوشی تھوانا بدلے دکھی تھیا دوستو آ امارا ماتے ایک کمدہ سبک چھے دشمن اوپر مصیبت آوے تو خوشی نہ تھبو جوئیے خیر حضرت تینینا مکان اوپر جائی آواز آپی اندر تھی خادیما اے پوچھیوں کون چھے آپے پرماویوں ہوں حضرت ابو طالب نو بھتری جو محمد صل اللہ علیہ وآلی 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 چھوں تاری مالکہ نے کہے کیں محمد آوے Ji چھے خادیما مالکہ پاسے گئی انا تمن弄 واد کرو تینینا یہاخودی مالکہ آڑری گئی تینے خیال آبیو کہ محمد صل اللہ علیہ وآلی 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 تینے یہ کہیو بھلے تینے اندر آو بھع دو خادیما حضرت پاسے آوی نے کہیو چالو رجا میڑ بھی آوی چھو جیارے حضرت تے عورت پاسے پہنچیا جیارے تینے ہوں آکھو شریر کمپی رہیو ہاتو حضرت نے جوئی تینہ دھیما سادے بولی آپ بدلو لیواناں ماتے بہوچ خراب وقتے آبیا چھو آ سمیں بدلو لیوانوں نتھی مانے ماف کرو حضرت نے فرماویو نئی نئی تمیں گھبراؤو نہیں ہوں تماری آیادت اٹلے خبر انتر پوچھوا انا خیجبت ماتے آبیا چھو ایم فرماوی آپ دعا کری تینوں نتاو اتری گئو کھل کے عظیم نہ مالک طرف یہودی عورت حیرت تھی جوئی رہی تھوڑی بار پچھی بولی حضرت میں آپ تھی آوی ساری آشان نوٹی راکھی جو اسلام نو شکشن آبوج ہوئے تو اے مسلمانوں نہ رسول منع پن مسلمان سمجھو ایم کہی کلمو پڑی تینی مسلمان تھے گئی اللہم سوالی علا محمد و آل محمد و عچی الفرجہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک موجیزو آپنی سامے بیان کری مسائب پر مجلس نے تمام کریش ناسے کھو توارک ماں چھے کہ حبیب بن مالک کندی قریش نا آگرہ تھی شککل کمرنا اٹھلے چاندنا بے تکڑا کروانا موجیزہ ماتے تائف تھی آویو انہے تینے حضرت نے موجیزو کری بتاوا کہیو تاریخ نکی تھائی اے واد پاونوے گے چو طرف فیلائی گئی انہے جانے تیا کہ عبداللہ نو یتیم چاندنا ٹکڑا کروانا داوو کرے چھے جو یہ تکیان سو دی پوتا نا داوو ما ساتچو چھے حجرت پہلا ترن ورش اگاو جاودمی جلحج نی آوات چھے ابو قبیس نا پہاڑ اپنوانا سو اکھٹا تھاوا لاغیا حبیب بن مالک پن قریش نا سردارو ساتے آویو انہے چاندی نی کھلشی اوپر بیٹھو جناب رسول خدا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گسل کریو خوشاک پہدیو انہے نماز پڑی نے مناجات کری جب رئیر امین خدا نا حکمتی نازل تھایا انہے کہیو یا رسول اللہ جو تمہ کہو تمہ آسمان نے زمین ساتے میڑ بھی دئیے حضرت آدم علیہ السلام نی پیدائش پہلا ایک ہزار ورش اگاو چاندنے آپ نی تابداری نا حکم آپ فاما آبیو چھے آسامری حضرتنا چہرہ اوپر خوشی نی نشانی دکھائی جناب خطیت الخبرانے آپ پہ فرمایو تمہ دعا کرو کہ آج دین خدا نی آبرو رہی جائے بیتو شرف ماتی رسالتنا چراغ جاہے تھایا آپنا پڑکا ماں کمر امامت جناب امید المعمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہتا آپ نی پاچر جناب حمزہ جناب جعفر جناب عباس انہ جناب اقیل ہتا آفتاب رسالت انہ کمر امامت نا آوہ ساتے ایک شور حبیب اپنی تعظیم کری انہیں عرض کری پہلے دعا کرو کہ چاند اوپر ایوی ریت اندھار اچھاوائی جائے کہ تے بلکل دیکھائی نہیں اے پچھی چاند نا بے تکڑا کری بتاؤ حضرات آہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم دعا ماتے ہاتھ اچھا کریا انہیں دعا کری جناب امید المعمنین علیہ السلام آمین کہی ترہ تر چو طرف اندھار اچھاوائی گئیوں اٹلے صدی کے لوکوں حیران حبیب ارش کری اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے اندھارو دور کرو انہیں چاند نے حکم آپو کے بے تکڑا ماں ویچائی جائے حضرت پوتانی آنگری مبارک تھی چاند طرف اشارو کریو اشارو تھا تا چاند نا بے تکڑا تھے گیا ایک تکڑو آسمان میں رہیو بجو تکڑو رسالت نی سلامی ماتے زمین اوپر اترینے پہلے کعبہ نو تواف کریو بچی حضرت نی پاس آوی گواہی آپی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حبیب بن مالک آپ نمواجیزو جوینے آپ نے رسالت نو قائل تھے گا انہیں ایمان لابیو کہ آپ خدا نا سچا رسول چھو سلوات اللہم سولی علی محمد و آل محمد و عجیل فرجہو دوستو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکل کمر نو موجیزو بتاویو ہنے ایج پیغمبر نو وسی جناب امیر المعمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آفتاب نے پلٹاوی دنیا نو موجیزو بتاویو آفتاب نے ایج پلٹاوی شکے چھے جے رسول نو سچو جانشین ہوئے ازادارو پیغمبر اسلام پوتانہ آخری دیو سما وسیعت کروا چاہیو پنکھوئیے آپ نے کلم انے دعوت آپ یا نہیں سچو کہو چو جو آپ نے کلم انے دعوت آپ واما آویل ہوت تو آجے امت آٹلی ودی گمراہی ماننا ہوت کلم انے دعوت آپ وانا بدلے کہنا راوے کہی دی دو حضبونا کتاب اللہ اما راما ٹے خدا نے کتاب پورتی چھے افسوس آ جواب تھی پیغمبر اسلام نراج تھی گیا آپ نے آشاہ ٹوٹھی گئی آپے وہ کہنار مانا اس طرف ایک حسرت مری نگاہ کری انے کہیو کھومو انی اہی تھی دور تھائی جا افسوس پیغمبر اسلام نیواتوں نے گھناؤے نہ مانی آپ مسجد ما فرماوتا ہتا کہ ماری وفات نو سمیں نزدیک چھے ایوہا ناس انی تارکن فکم السخلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ہوتا ماری بچے بے باری چیزوں چھوڑی جاؤ چھو ایک کتاب خدا انے بی جی ماری اترت آپ انے چیزوں نے جو تمہ وڑگی رہ شو تو ہرگز گمرا نہیں تھاؤ آپ انے ایک بھی جاتی اڑگا نہیں تھائے اٹلے صدی کے قیامت نہ دیو سے حوز کوسر اپر منے مرشے تمہارا اوپر لازم چھے کہ آپ انے نے بھی رودھ نہ جاؤ نہیں تر ہلاک تھے جشو تیار پچھی آپے ام سلمانا گھر ما تشریف لاویا جناب ام سلمانے آپ نے عجیب حالت جھوئی تو عرج کری یا رسول اللہ مارا ماں باپ آپ اوپر قربان تھا ہے آج یہ آپ نے کے بھی حالت چھے آپے فرماویو ماری وفات نو سمع نزدیک چھے آج پچھی تمہ محمد نی آواز سام پرشو نہیں آسام پری جناب ام سلمانی آنکھو ما آسو آوی گیا اے پچھی حضرت فرماویو اے ام سلمان ماری پار اے جگر بیٹی فوہ تے مرزہرا سلام اللہ علیہا نے بلاوو کہتے ناتی ہوں ودا تھے لو جارے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آویا تیارے تے ہوئے جو یوں کہ آپا جان گشمہ چھے انے تھوڑک پڑونا مہمان چھے آپ سینہ اے مبارک تھی لپٹی گیا انے حضرت ناموک پر پوتا نو مخ راکھی رڑی رڑی نے کہہ والا گیا یا ابتا ہوں ویا رسول اللہ نفسی لنفس کل پیدا اے بابا جان ماری جان آپ پر فیدا تھائے فاطمہ چھو جناب رسول خدا آنکھوں کھولی انے فرما بیوں بیٹی پریشان نہ تھاؤ تو منے سروتی پہلا مڑیش اے بیٹی حسنین نے بولاؤ کہ ہوں تے منے مڑی لاؤ انے تے منے مڑی لے جارے حسنین علیہ السلام آبیا تیارے آپے پوتے بنے ہاتھ مبارک فیلاوی بنے نے چھاتی ساتھے چامپی دیدا انے گھنیوار سودی شاہب زادا انے پیار کرتا رہا اے تلامہ جبراییل جنت نی کافور لئی نازل تھایا انے سلام بات ارچ کری خدا وندے تعالی آج جنت نی کافور انے آپ نے ہدیہ روپے موکلیل چھے انے سلام و درود نہ توفہ بات ارشاد فرماوے چھے کہ آج جنت نی کافور ماتی آپ پوتا نہ ہنوت ماتے راکھو انے باقی نو اہل بیت نی وچے ویچھی آپو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کافورنا چار بھاگ کرینے ایک بھاگ پوتا ماتے راکھیو باقی نترن بھاگ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام انے امام حسن علیہ السلام نے ویچھی آپیا جہرے امام حسین علیہ السلام جو یو کہ جنت نی کافور ماتی پوتا نے کائی حصوں مڑیوں نہ تھی تے تھی آپ ناراض تھیا انے رڑتا رڑتا ارش کری نانا جان آپ مارا اوپر پری منے ممتا تو گھنی راکھو چھو تو پچی منے کیم جنت نا کافور ماتے حصوں نہ آپیو شو ماری قسمت مائے کافور نہ تھی شو ہوں انے لائک نہ تھی آہ نانا جان آپ پیارا نوازانا منو کہ ویرت سمادھان کرے ازادارو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے کہ وہ جواب آپے چھے کہ دل پکڑی نے سامڑھو جارے حضرت امام حسین علیہ السلام میں اپرمانے فریاد کری تیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تا بزدبط نہ لابی شکیا ایک دم حضرت امام حسین علیہ السلام نے پتانی گود مالی لیدہ گڑے لگاڑیا گھڑی کھوٹ انہ دات لے چمتا ہتا تو گھڑی گردن اوپر بوسو دیتا ہتا ازاداروں سمجھی تو گیا ہشو کہ حضرت صلی خدا امام حسین علیہ السلام لبودندان انہ گردن نے شام آٹے چمتا ہتا آ حضرت بیچین تھے انہیں پرماویوں اے مارا پیارا فرزن کافور نہ مڑوانو افسوس نہ کرو شہادت نو دیوس ہوئے دور نہ تھی راہ خدا ما شہید تھنارنے کافور نے جرور رہتی نہ تھی اے حسین تمو ایوہ مظلوم چھو کہ جنے کربلانا جنگل ما ترنڈ دیوس نہ بوکھیا انہ ترسیا گوز فندنی جیم زباہ کروا ما آوشے بیٹا جنت نا کافور تھی تمارو شو واس تو جنگل نی ریتی تھی تمارو ہونوت تھشے انہ تمارا لوہی تھی تمارو گسل تھشے لکھے چھے کہ جارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہتا انہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ اب باجان نفع سے بیٹا ہتا اے واما کو یہ بارنا نہیں ساکڑ کھڑا ہوتا کہیو یا رسول اللہ آپ اوپر سلام تھائے ہوں ایک مسافر چھو انہ پیغام لینے آبیو چھو جو رجا مڑے تو خدمت میں حاجر تھاؤ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ جواب آبیو اے شیخ اتیار حضرت کوئی نہیں ملاقات کری شکے ایویستی تھی ماں نہ تھی ماتے تم ہو جاؤ پندھتے ہرہ بے چالیا نہ جتا فریوا رجا مانگی انہ جناب معصومہ فری تھی تینے منع کری سری جیوال بھیانک انہ بھی ہامنی آواز ساتھ اندر آبانی رجا مانگی اے آواز سامنی جناب فاطمہ کم پی گیا ہنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پن اگڑی گئی اب جناب سیدہ نے پوچھی بیٹی شو چھے جناب سیدہ پہلا عرب نیوات کری اے سامنی حضرت فرماویوں اے نور نظر تمہیں نتی سمجھی شکیا کہ تے کون چھے بیٹی تے سریوں نے بیوہ کرنا چھے باڑکوں نے یتیم کرنا چھے آشاوں نے بھانگنا چھے تے ملک الموت چھے جارے تے کوئی جگیا جوانو بھی چار کرے چھے تے رہے تے نے کوئی اٹکاوی نتی شک دو بیٹی تے ملک الموت چھے اللہ تعالیٰ ہے تمہارا گھرنا دروازہ نے اے بھی عزت آپی چھے کہ ملک الموت پنجا جاوی نا داکھر نتی شکے بیٹی تے نے کہو کے اندر آوے آسان بھرتا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک آہ کری انہ پکاری اٹھیا ہائے افسوس خوے مدینہ ویران تھے یوں حضرت محبت تھی جناب سیدان و ہاتھ چھاتی ساتھ لگاویوں ملک الموت نے اجازت مرتا گھر ما داخل تھا یا انہیں عرض کری اے حبیب خدا خلہ کے عالم سلام نہ تحفہ پاتن شاد فرماوے چھے کہ جو آپ اماری ملاقات چاہتا ہو تو موت پر راضی تھے جاؤ تمام ہو رو گلمان انہی رزوان آپ نے مڑوا ماتے آتور چھے جو موت منظور نہ ہوئے تو جا سدھی چاہو تیا سدھی دنیا ماں رہو آپے فرماویوں ملک الموت من اٹھ لو سمیں آپ کہ جبرائیل ماری پاسے آوے انہی خوش خبری سمڑھاوے ازادہ رو اے وقت جبرائیل نازل تھایا انہی خوش خبری سمڑھاوی جے وقت جبرائیل ہاں خوش خبری سمڑھاوی کہ قیامت نہ دیو سے اللہ تعالیٰ اپنی امت نے اے ویری تے بخشی آپ شے کہ آپ راضی تھے جشو اے وقت آپے فرماویوں ہوے ہوں خوش تھے یوں اے ملک الموت ہوے خداوند عالم نو حکم بجاوی لاؤو ازادہ رو رسول خدا نو آخری وقت چھے آپنی نجر آپنی پارے جگر انہی پیاری دکھتر جناب فاطمہ زہرہ طرف ہتی ہنے پیغمبر اسلام نے روحو پر واز کری گئی جناب ما سمائے رڑتا رڑتا کہیو ہو پر باد دے گئی مدینہ اجڑی گئیو اٹلو کہتا اب زمین اوپر پڑی گیا بے ہوش تھے گیا امام حسین علیہ السلام میں ماتھا اوپر دیا مامو فکی دی دو ہنے روانو ایک شور بلند تھے مدینہ وارو اے جانیو کہ خاتم نبیئین دنیا تیز دھاری گیا جناب سیدہ زہر زہر لڑوا لگیا حسین علیہ السلام نانا جانی جدائی ما تڑپا لگیا آہا زہر داروں اسلام نا پیغمبر دل ما کٹلک آرزو لینے گیا ارے دینو دنیا نا شہنشاہ نے دفن کروا انے کان دھو دیوہ ماتھے جناب امیر انے تیمنا بے کم سن شہزادہ ہو انے بنی حاشم ماتھی عباس انے تیمنا بے فرزندو ہتا حضرت علی علیہ السلام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گسلا آپیو کفن پہلاویو انے جنازو تیار کریو ازادہ رو رسول خدا نے لارلی دکھرین اے حالت ہتی کہ کیا رکھ روتا ہتا تو کیا رکھ ماتم کرتا ہتا فضل بن ابباس انے جناب امیر علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبرمہ اتاریا جارے پیغمبر اسلام نے دفناوی نے گھرے آویا جارے جناب سیدہ اے عجب حسرت تھی پوچھیو پتہ نا رسول نے پتہ نا ہاتھوں تھی دفن کریا آویا اڈلو کہتا تو آپ بے ہوش تھی گیا جناب سیدہ نے پرسو آپ پا ماتے مسلمانو ہاجر ہتا ملک الموت رجاوینا گھرمتا کلتتا نوتا کرن کے آ رسول نو گھر ہتو ہنے رسول نے دکھتر نو اہترام کرتا ہتا پنہائے افسوس کہ اے وہ مسلمانو ہتا کہ ایج رسول نے دکھتر نا پہلو پر درواجو پچھاڑیو ارے اٹلے تھی نا اٹکاتا حضرت علی علیہ السلام نا گڑا مرسی پاندھی ہنے گھر جلاوی دیوہ ماتے آویا ازادارو کربلانا ظلموں نے ابتدا تھے گئی ظالموں نے جرعت ودی گئی ہنے محرم نے دسمی تاریخ ہیں جارے جناب فاطمان و فرزن شہید تھے چکیا جارے اہل بیت نا خیماؤں مان ظالموں نے آگ لگاوی دی دی بیبیوں نے چادروں چھنوی دی ہرے نیزاوں نے انیوں تھی ستاوانو شروع کریو اٹلا اوپر بس نہ کرتا نانا بڑکوں نے کان ماتھی گوشوارا اے بیریتے اتاری دی دا کہ کان چیرائی گیا ہنے کھون جاری تھے ہنے چاروں طرف پر یاد نو شور بلند تھے گئیو علا لعنت اللہ علا الکوم الظالمین موسیقی موسیقی